سابق صدر آصف علی زرداری کا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ٹیلیفونک رابطہ پارٹی زرائع کے مطابق گفتگو میں تیس نمیمبر کو کوئٹہ میں ہونے والی یوم تاسیس کی تقریب کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا مزید اس حوالے سے تفصیل آ جانیں گے نمائندہ خصوصی یاسر حسین سے یاسر بتائے گا کیا گفتگو ہوئی جو دیکھیں ہمارے جو پیپلز پارٹی کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آصف علی زرداری نے اپنے صاحبزادے یعنی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلیفونک رابطہ کیا اور جو تیس تاریخ کو کوئٹہ میں یوم تاسیس منقف ہونی جا رہی ہے اس پر تباتلہ خیال کیا گیا ساتھ ساتھ جو موجودہ سیاسی ایشوز ہیں صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی گئی اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے کو جو ہے انہوں نے اسلام آباد آنے کا کہا تو آصف علی زرداری انہوں کو اپنے ہفتے یعنی یوم تاسیس کوئٹہ میں منقف ہونے کے بعد ان کو اسلام آباد بلالیا ہے ان کو کہا ہے کہ کچھ روز وہ اسلام آباد میں گزارے اور ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو کریں لیکن ابھی جو ہمارے سامنے خبر آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں نیجی تیارے کے ذریعے وہ دبائی چلے گئے ہیں تاہم اب ٹیلی فونک گفتگو میں کیا گفتگو بھی باپ بیٹے میں یہ ایک سوالیا نشان ہے ٹھیک ہے یہ ایک سوالیا نشان ہے بہت شکریہ یاسر حسین تفصیلات بتا رہے تھے اب خبر آپ کی دسترس میں ہر وقت بروقت ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باقبر رہیے ملکی اور بینو لقوامی حالات سے یقین کے ساتھ